بائبل میں بار بار ہمیں مضبوط بننے کے لیے کہا گیا ہے بلکل صحیح پرمشور کے لیے یہ کہنا آسان ہے لیکن کیا اسے اس بات کا کوئی اندازہ ہے کہ ہم پر یہاں کیا بیٹھ رہی ہے کیا وہ جانتا ہے کہ یہ کیسا لگتا ہے مضبوط بنو گمبیرتا سے میں ہوں کرسٹوفر سنگھ اور آج کے تازہ کاریگرم میں ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے میری کھڑکی کے ٹھیک باہر ایک وشال یوکلیپٹس کا پیڑ ہے ہم اسے گوند کے پیڑ بھی کہتے ہیں یہ وشال سنبھتے سو فیٹ سے ادھے کونچا ہے جس میں ایک مضبوط تنہ ہے اور اس کی درجنوں وشال شاکھائیں اس میں سے نکلتی ہیں یہ بہت سندر ہے لیکن ایک توفان کے دوران یہ بائے سے دائیں اب اس وصنی روپ سے ہلتا ہے لیکن پھر بھی گرتا نہیں ہے اور پھر بھی اس وشال راجسی شکتشالی پیڑ کا جیون ایک چھوٹے سے پوتھے کے روپ میں شروع ہوا تھا جسے آپ اور میں رون سکتے تھے مار سکتے تھے لیکن کئی دشکوں کے بعد یہ نہ کہ وہ لمبا اور مضبوط ہو گیا ہے دوسرے شبدوں میں شکتی کو وقصد ہونے میں سمیں لگتا ہے بائبل میں وہ کہتا ہے بجن سہیتہ اکیس چوبیس میں ہی یہوہ پر آشا رکھنے والوں خیاب باندھو اور تمہارے ہردے دڑ رہیں ہم نے کل دیکھا کہ مول عبرانی بھاشا میں یہ شبد پرتیکشا ہے جس میں یہ لکھا گیا ہے جس کا عرض ہے پرتیکشا کی بھامنا کے ساتھ پرتیکشا کرنا آشا کرنا پربو پر بھروسہ کرنا لیکن پرتیکشا میں سمیں لگتا ہے کبھی کبھی ہم ایک دن یا ایک سبتہ انتظار کرتے ہیں لیکن کئی بار پربو کی سامرت کے ساتھ ہمیں مہینوں یا ورشوں تک پرتیکشا کرنی پڑتی ہے اور ہر سمیں جیسا کہ ہم امید سے پرتیکشا کرتے ہیں اور اس کا سہاس پرابط کرتے ہیں وہ ہماری طاقت بڑھاتا ہے ہم ہمیشہ محسوس نہیں کرتے کہ یہ ہو رہا ہے لیکن ٹھیک یہی ہو رہا ہوتا ہے تو ایک دن لوگ مڑ کر آپ کی طرف دیکھتے ہیں اور جو دیکھتے ہیں کہ آپ ایک ہمت والے مرد یا ایک ہمت والی عورت ہیں حارمت مانیے پربو کی پرتیکشا کیجئے اور اس کا سہاس پرابط کیجئے وہ آپ کو مضبوط بنا رہا ہے یہ پرمشور کا تازہ وچن ہے آج آپ کے لئے موسیقی